اسلام علیکم ویورز آج میں حاضر ہوئی ہوں نوول گلابی رد سرخ پھولوں کی قسط نمبر تین کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے اور اگر کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلتے ہیں اب کہانی کی جانب اوکی ریلیکس ریلیکس میں جا رہا ہوں مکر آپ کو باور کرا دوں دنیا بہت وسیع ہے آپ صرف قدم بڑھانے کا حوصلہ کریں راستہ خود بخود آپ کو مل جائے گا اس گھر میں آقب کے سوا سب پتھر رہتے ہیں آپ سمجھ رہی ہیں سب کی خدمتیں کر کے غلامی کر کے ان کے دل موم کر لیں گی تو آپ ایسا تا قیامت تک نہ کر پائیں گی آپ کی خدمتیں نوازشیں مہربانیاں یہ لوگ وصول کرتے رہیں گے اپنا حق سمجھ کر آپ کو دینے کیلئے تانے گالیاں نفرت اور حقارت کے جذبے ہی رہیں گے وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا اس کے انداز میں رابکہ کے لئے ہمدردی تھی رشیدہ کے خراتے کمرے میں گونج رہے تھے وہ بے خبر سو رہی تھی رابکہ کے آنکھوں سے نیند غائب تھی باوجود کوشش کے وہ سو نہیں پا رہی تھی ایسا تب سے ہو رہا تھا جب سے عمر کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی اور دلچسپی اس نے محسوس کی تھی وہ سب کچھ بھلائے زندگی گزار رہی تھی اپنی انا خودداری عزت نفس سب کو فراموش کیے ان کے خدمت کو ہی مقصد بنایا تھا عمر جو سے خودداری اور عزت نفس کے سبق پڑھا رہا تھا احساسات جگہ رہا تھا ان احساسات سے وہ آشنا تھی مگر یہاں وہ کس سے انا برت تھی کس کو خودداری دکھاتی اس کے پاس گھر تھا نہ اپنے لوگ درخت سے گرے برگ آوارہ کی مانند زندگی تھی یہاں رہ کر وہ خود کو پھر بھی محفوظ سمجھتی تھی ورنہ چچا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کی آنکھوں میں پھیلی ہوس نے اسے اسی جگہ ٹھہرنے کا مشورہ دیا گو کہ یہاں فرح بیگم اور نمرہ کی لہو لہو کر دینے والی باتوں سے وہ غیل ہو جاتی تھی مگر اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے اسے یہ سب برا نہیں لگتا تھا اس خوف سے کہ وہ اسے نکال باہر نہ کریں وہ مشین بن گئی تھی صبح سے رات گئے تک کام کام صرف کام اور پھر اپنے کمرے میں آ کر ایسی بے خبر سوتی کہ صبح ہی خبر لاتی تھی البتہ بڑی نن سمرہ کے شوہر آتف کی نگاہوں میں بھی اسے چچا کے بیٹوں کی آنکھوں میں نظر آنے والی حوث محسوس ہوتی تھی اور اب ایک نئی مصیبت عمر کے روپ میں اس کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی وہ اس سے جتنا بھی چھپنا چاہتی بچنا چاہتی وہ اس تک وہاں جایا کرتا تھا دراصل اسے آقب کے دوست ہونے اور پھر فرا بیگم کے ممکنہ داماد ہونے کا شرف حاصل تھا اس لیے اس کو ضرورت سے زیادہ اعتماد اور ریایت حاصل تھی جس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا نمرا میں اس کی دلچسپی رابقہ کی نگاہوں سے اجھل نہ تھی اکثر وہ دونوں کو باتیں کرتے باہر آتے جاتے دیکھتی تھی پہلے وہ خوش تھی کہ عمر جیسا شخص نمرا کی لائف میں آ گیا ہے وہ صدر جائے گی نمرا بیک وقت کلی لڑکوں سے دوستیں نبھا رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے آقے پچانک کندھوں پر پڑھنے والی ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب کر رہ گیا تھا فراہ بیگم کو نمرا پر حد سے زیادہ اعتماد تھا دنیا کی ماں کو بیٹیوں کی اچھی تربیت پردے کی پابندی اور قدم قدم پر نگرانی کا درست دینے والی فراہ بیگم کی اپنی بیٹی کی کسی بات پر نگرانی نہ تھی وہ نماز نہیں پڑتی تھی تو جواب تھا عمر پڑی ہے پڑھ لے گی پردے کے لیے ارشاد تھا ظاہری پردے سے زیادہ نگاہوں کا ہجاب ضروری ہے ایسے منگھڑت جواز ان کے پاس موجود تھے جس سے نمرا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی عمر کے آنے کے بعد اس کی بیرونی سرگرمیاں کم ہو گئی تھی وہ عمر کو پسند کرنے لگی تھی فرہ بیگم کا رجحان اور مقصد بھی رابی کا سمجھ گئی تھی اور خوش تھی کہ اچھے اخلاق خوبصورت اور عالی حیثیت کا حامل عمر اس گھر کا داماد بنے گا عاطف سے وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا مگر اس کے لیے وہ ویسا ہی مرد تھا عاطف اور چچا کے بیٹوں کی طرح فرق ان کے درمیان یہ تھا کہ وہ اپنی حوصناک نگاہوں کے ذریعے اپنا آپ ظاہر کر دیتے تھے اور عمر شرافت اور ہمدردی کا جال بچھا کر اس کا شکار کرنا چاہتا تھا جو کسی طرح ممکن نہ تھا میز پر وہ سب ناشتے میں مصروف تھے مان عمر گویا ہوا آنٹی آپ بہت نائس بے حد گریٹ ہیں میں نے کسی عورت کو آپ جیسا فراختل اور نرم طبیعت کا نہیں دیکھا عمر کے لہجے میں ستائش اور عقیدت تھی ابھی تم نے یار ماما کی سپیشل کالٹیز دیکھی ہی کہاں ہیں عاقب کے لب و لہجہ دیکھ کر ان ماں بیٹی کے چہروں پر استراب پھیل گیا کہ وہ کب کیا کہہ دے کیپ کوائٹ یار مجھے آنٹی سے ایک سیریس میٹر پر ڈسکس کرنی ہے ہاں ہاں کہو بیٹا ایسی کیا بات ہے وہ کب سائٹ پر رکھ کر تجسس سے گویا ہوئی آنٹی اتنی اچھی ہیں آپ آپ کی تعریف سورج کو چراخ دکھانے کے مترادف ہے میرے دل میں بڑی عقیدت ہے آپ کے لیے مگر آپ خود اتنی نیک فرما بردار اور ہونہار ہو میں سمجھتی ہوں آپ کے روپ میں اللہ نے مجھے میرا ساقب لوٹا دیا ہے مجھے بڑی راحت محسوس ہوئی ہے آپ کے یہاں آنے سے میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے کالوک کبھی نہ منقطع کریں وہ سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے مصرور لہجے میں کہہ رہی تھی نمرا کے لبوں پر بڑی تمانیت آمیز مسکراہت ابر آئی تھی جبکہ آقب چھپ رہا میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ کا بیٹا بن کر رہوں عمر آپ کوئی پرابلم ڈسکس کرنے والے تھے وہ تو کر لیں نمرا نے اس کی جانب مکھن لگے سلائس پڑھاتے ہوئے کہا یہ ہے تو پرسنل افیر آپ کا شاید مجھے اس میں بولنا نہیں چاہیے لیکن مجھے آپ کی پرسٹیج کا خیال نہ ہوتا تو میں اگنور کر دیتا مگر نہیں چاہتا آپ جیسی نائس لیڈی کے مطالق کوئی خلط فہمی کا شکار ہو رابکہ کے حوالے سے رابکہ کے حوالے سے کیا مقصد بیٹا وہ پوری طرح متوجہ ہوئی آپ جانتی ہیں میں جانتا ہوں گھر کے تمام لوگ جانتے ہیں رابکہ کے گریز اور تنہائی پسندی کو مگر لوگ سمجھیں گے آپ نے انہیں دباؤ میں کر رکھا ہے روایتی ساسوں کی طرح بے حص اور ظالمانہ رویہ ہے وہ بہت چالاکی سے انہیں اپنے پلان میں انوالف کر رہا تھا نہیں نہیں ایسے بھلا کیا بات ہو سکتی ہے میں نے رابکہ کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے ہر طرح کی آزادی دے رکھی ہے وہ اپنی مرضی سے کھاتی ہے اپنی مرضی سے پہنتی ہے اپنی مرضی سے رہتی ہے میں بھلا کیوں اس پر ظلم کروں گی وہ میری بہو ہے بیوہ ہے غیروں کی بیوہ بہووں پر میں خرچ کرتی ہوں خیال رکھتی ہوں بیوہوں سے محبت کرنا ان کی دلجوئی اور خیال کرنا جینے کا حوصلہ دینا وغیرہ وغیرہ کس قدر ثواب کمانے کے ذریعے ہیں یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے ان کے اندر کی منافقت بے ربطگی سے باہر نکل رہی تھی ان کی گھبرائی ہوئی نگاہیں آقب کی جانب بھی اٹھ رہی تھی جو سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا جس طرح ماما نے بھابی کو رکھا ہوا ہے اس طرح کوئی ساس نہیں رکھتی نمرا نے بھی پرفرے مسکراہت کی بجلی گراتے ہوئے کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے آقب زیادہ برداشت نہ کر سکا میں یہی چاہتا ہوں اتنی اچھی بات ایسا قابل فخر عمل کیوں لوگوں سے پوشیدہ رہے ایسے نیک کام اور عالی جذبے کو سب کی پذیرائی ملنی چاہیے ایسے قابل ستائش اور منفرد کام بے دھڑک کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے لئے قابل تقلید ہوں لوگ آپ کی فراختلی اور نیک نیتی کے گن گائیں عمر پرجوش انداز میں بولا اس کی تائید آقب نے کی مگر یہ کس طرح ممکن ہے رابی کا بیٹی نہیں مانے گی وہ بوکھلا گئیں ان کو سمجھانا آپ کا کام ہے وہ آپ کی بات ٹالنے کی حمد نہیں کر سکتی نیت بے کھوٹ جذبے صادق ہوں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے بے دھگ ہلیے بدرنگ لباس والی پردوں کے پیچھے دری سہمی رہنے والی رابی کا عمر کی پرزور کوششوں کے باعث ان کے درمیان آ چکی تھی ان کا ڈر خوف اپنی جگہ قائم تھا مگر لباس اور ہلیے میں قدر بہتری آ گئی تھی عمر کی چکنی چپڑی باتوں نے فرح بیگم کو کچھ زیادہ ہی خوشکمانی میں مبتلا کر دیا تھا یا پھر ہونے والے دامات کو متاثر کرنے کے خاطر وہ سب کچھ کرنے پہ مجبور تھی رابی کا ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ ہوتی تھی عمر صاحب کمال کے انسان ہیں جو چاہتے ہیں وہ ایسی ہوشیاری سے منواتے ہیں کہ سامنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور کام ہو جاتا ہے ملازمہ رشیدہ عمر کی تعریف میں ربط اللسان رہتی تھی اس وقت بھی مٹر کے دانے نکالتے ہوئے وہ رابکہ سے مخاطب تھی تیستے ساتھ چلاو نورتن کے لیے سبزیاں بنانی ہیں قیمہ میں پیس چکی ہوں پھر گجرے لے کے لیے گاجریں بھی قدوکش کرنی ہے آتف پھائی ٹائم پر کھانا کھانے کے عادی ہیں وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے بولی یہ آتف صاحب بھی جب چاہاں موٹھا کر چلے آتے ہیں پھر ہر وقت کھانا کھانا اور صرف کھانا پھر حیرتناک بات یہ ہے کہ اتنا کھا کر بھی سوکھے سڑے ہیں رشیدہ زبان کو قابو میں رکھو اگر کسی نے سن لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا ارے کوئی نہیں سنتا کسے فرصت ہے کچن میں آنے کی نمرا بی بی سارا دن کمپیوٹر کے آگے کھٹ پٹ کرتی رہتی ہیں یا پھر عمر صاحب کے آنے سے پہلے گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر نامعلوم کون کون سی کریمیں لوشنز لگاتی ہیں عمر صاحب کے آنے کے بعد ان کے آگے پیچھے ہی رہتی ہیں یا ان کے ساتھ باہر چلی جاتی ہیں بیگم صاحبہ کو اپنے ملانی پن سے فرصت نہیں ملتی ہے رشیدہ اس کے ملانی کہنے پر رابکہ نے تمبیہ کی میں صحیح کہہ رہی ہوں جی میرا دل کھٹا ہو گیا ہے ان کو قریب سے دیکھ کر کل تک میرے دل میں ان کی بڑی عزت تھی بڑی قدر تھی ان سے ہی سن کر میں نے نماز پڑھنا شروع کی قرآن پابندی سے پڑھنے لگی اپنوں غیروں سے اچھا سلوک اور محبت ان کے واز اور درس کی محفلوں سے سیکھا یہاں آنے سے قبل میرے لئے آسمان پر چمکتے چاند کی تھنا خوبصورت اور روشن تھی یہاں آ کر محسوس ہوا چاند ہم سے بلندی پر ہی رہے تو بہتر ہے ورنہ قریب جا کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور چمک دمک دھوکا ہے وہ خود اندھیروں اور بدصورتی کی مثال ہے مٹر کے چھلکوں کو شاپر میں ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی رابی کا محض اسے دیکھ کر رہ گئی کون کیا ہے اور کیا نہیں یہ محاسبہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں ہم اپنے ایمان اور عمال کا محاسبہ کرتے رہیں یہی بہتر ہے آپ کی بات ٹھیک ہے جی مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ دین کی سرپرستی اور رہنمائی کا بیڑا اٹھاتے ہیں ان کی عادت اور کردار مزاج اور اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا وہ لوگوں کے سامنے بن کر آتے ہیں اوہو بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں کہاں سے سیکھی وہ قیمے کے کوفتے بناتے ہوئے مسکرا کر بولن بس جی ایسی لوگوں نے سکھا دی ہیں میری دادی کہتی تھی نیم حکیم خطرہ جان اور میں سوچتی ہوں نیم ملہ خطرہ ایمان اگر درست دینے والے خود عمل نہیں کریں گے تو مجھ جیسے لوگ ایسی محفلوں میں جانا اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے گھر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے یہ بہت اچھی بات ہے رشیدہ مگر ایسی پاکیزہ محفلوں میں پورے خلوس اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے کہ دل پر لگے زنگ کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہیں اس نے رشیدہ کی بدلی دور کرنے کی کوشش کی رابکہ رابکہ پلیز مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے عمر تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہو کر سنجید کی سے گویا ہوا میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں مجھے میرے نام سے مت پکارا کریں پھر کس طرح پکارا کروں وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا کوئی ضرورت نہیں کچھ پکارنے کی وہ سخت انداز میں گویا ہوئی آپ اتنی بیزار اتنی خفا کیوں رہتی ہیں مجھ سے وجہ کیا ہے فالتو باتوں کو چھوڑ دیں کام کی بات کریں رابکہ کی سرد مہور انداز نے عمر کے آساب چھنجور ڈالے مگر وہ ضبط سے بولا یہاں کھڑے کھڑے اچھا نہیں لگ رہا لون میں چل کر بات کرتے ہیں سوری مسٹر عمر میں اس گھر کی بہو ہوں بیٹی نہیں میرے کچھ اصول اور حدود ہیں جن کی پاسداری میں میری بقا ہے اس کا لہجہ تنزیہ تھا مائنڈ اٹرابکہ آپ اس گھر میں صرف ایک ریبورٹ کی حیثیت رکھتی ہیں جس کا کام صرف اور صرف کام کرنا ہے اپنی عزت نفس اور انہ خداری بھلا کر غلامی کرنا ہے خدمت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے یہ سوچ کر کہ آپ کو یہاں ہمیشہ کے لیے ٹھکانا مل جائے گا جو ناممکن ہے نمرا سمرہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتی آنٹی کے خیال میں آپ ساقب کی موت کا سبب ہیں وہ کبھی بھی آپ کو یہاں سے نکال سکتی ہیں پھر آقب کی بیوی آ جائے گی تو آپ خاموش ہو جائیں مجھے آپ کی بکواس سے کوئی سرکار نہیں ہے وہ کہہ کر رکی نہیں سیدھی چلی گئی عمر گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں آ گیا وہ شدید غصے کے مارے جھنجلا ہٹ سے بڑھ رہی تھی جب آگے بڑھتے اس کے قدم رک گئے اور یک دم در آنے والے خوف سے آگے بڑھ سکی نہ پیچھے ہٹ سکی رک کیوں گئیں میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں گیلری کے اختتام پر سائید میں وہ کھڑا رابکہ کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا کیوں اس کے بے ہجاب آنکھوں مکروم اسکراہت سے اسے خوف آتا تھا بہت ساری باتیں کرنی ہے تم سے بہت سوچتا ہوں تمہارے مطالق بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ یہ کم عمری پھول سی جوانی سوہاک کا ایک لمحہ نہیں گزارا تم نے اور بیوگی کی چادر اوڑ لی نفس کے غلازت حوث بن کر وجود پر چھا جائے تو شائستگی اور پاکیز کی لہجے سے مٹ جاتی ہے اور حیوانی جبلت ایاں ہو جاتی ہے آتف کی آمد سے وہ یوں ہی گھبراتی تھی اکھڑ مزاج تندخو وہ دامادوں کی اس سنس میں سے تھا جو سسرال کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں پھر حکمرانی بھی وہی کرتے ہیں وہ بھی یہاں کسی سے سیدھے مو بات کرنے کا روا دار نہ تھا سب کو اپنی خوش آمد اور مدارت میں لگے دیکھ کر اس کی خود پسندی اور خود پرستی کو تسکین ملتی تھی البتہ رابکہ کو وہ دانستہ نظر انداز کرتا اور پھر موقع کی تاک میں رہتا تھا کہ کسی طرح وہ اس پر قابو پا لے رابکہ اس کی نیت بھانپ گئی تھی وہ پہلے ہی بے حد احتیاط کرتی آتف کے برے ارادے جان کر اور زیادہ مختات ہو گئی تھی مگر یہ اس کا گھر نہ تھا نہ اپنے لوگ تھے جہاں وہ مدد مانگ سکتی یا خود کو پوری طرح محفوظ رکھ سکتی ابھی پوری عمر پڑھی ہے تمہارے آگے کس طرح گزاروگی تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے تم گھر میں محفوظ ہو نہ گھر سے باہر یہاں آقب ہے اس کی نگاہیں پہلے ہی مجھے اچھی محسوس نہیں ہوتی اور اب اس کا وہ دوست آیا ہوا ہے وہ عمر آقب سے بھی زیادہ لفنگا لگ رہا ہے مجھے فیل ہو رہا ہے وہ دونوں تمہاری آتفائی آقب مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتا ہے اور عمر کی بھی جرت نہیں ہو سکتی مجھے بری نگاہوں سے دیکھنے کی آپ میری فکر مت کریں آقب پر لگائے گئے ایسے رقیق الزام پر اسے تیش آ گیا تم کیا جانو مرد کب رشتے بدل لے ارادے بدل لے اسی لئے کہتا ہوں میری بات مان لو شادی کر لو مجھ سے بہت دولت ہے میرے پاس ایش کروگی ایش وہ قریب آتے ہوئے بولا میرا جواب کل بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں ہوگا اس کا جواب سن کر آتف کے چہرے پر غیز و غزب کے تاثرات اُبھر رہی تھے اور قبل اس کے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہو وہ بوکھلا کر واپس پلٹ گیا اور وہ لقدہ کھڑی رہ گئی عمر کو فرم کی جانب سے ملنے والا بنگلہ فل فرنشک تھا وہ آج وہاں شفٹ ہو رہا تھا اسی خوشی میں اس نے سب کو پارٹی دی تھی فرا بیگم ڈرائیور کے ہمرا جا چکی تھی جمرہ دوپیر سے ہی پارلر گئی ہوئی تھی آقب وہی سے اسے پک کرنے کا وعدہ کر چکا تھا فرا بیگم رشیدہ کو بھی ساتھ لے گئی تھی وہ گھر میں تنہا تھی کام سفارق ہو کر اپنے لئے چائے کا مگ لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی وہ رات کو اس کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا کہا سو نہ معاف میں کل جا رہا ہوں خلاف معمول اس کی آنکھوں میں شوخی کی جگہ اداسی اور لہچے میں بے حد سمجید کی تھی آپ یقیناً میرے جانے پر ہزار نہیں تو سو نفل شکرانے کے ضرور پڑھیں گی وہ اسی بے نیازی سے اسے برطند ہوتے دیکھ کر پھر گویا ہوا مجھے آپ کے رہنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مصروف انداز میں گویا ہوئی اس کا روشن چہرہ لمحے بھر کو تاریخ سا ہو گیا تھا دل کے اندر تڑپتی آرزو میں مزید شدت آ گئی وہ بوجھل نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا سیاہ اور سفید پرنچٹ سوٹ میں لا پرواہ حسن سادگی اور عیسار کا پیکر نامعلوم کب وہ دری سیمی بے اعتماد اور خاموش خاموش رہنے والی حسرت و یاس میں لپٹی لڑکی اس کی خواہش بن بیٹھی تھی دل اس کی آرزو میں بے کل رہنے لگا تھا اور وہ اس کی جذبوں سے یک سر بے خبر اس کے وجود سے خائف اور بے گانہ تھی جی مجھے احساس ہے آپ کو اپنی زندگی کی خواہشوں کی پرواہ نہیں ہے تو بھلا کسی کو کیا فرق پڑے گا خود سے انتقام لیتا کسی کو فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں کل آپ آئیں گی نا پلیز میں انتظار کروں گا آپ کے آنے سے میری خوشیوں کو حیات مل جائے گی میں آنٹی سے اسپیشلی آپ کی جی بہت شکریہ آپ کے نائتوں اور نوازشوں کو میں پہلے ہی بھگت رہی ہوں مزید کسی مہربانی کی ضرورت نہیں میں کہیں نہیں جاتی اس کا دو ٹوک انداز عمر کے تمام حوصلے پست کر گیا مگر پھر بھی وہ جاتے جاتے بولا میں آپ کا شدت سے انتظار کروں گا عمر خان میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو جو اپنی دولت اور وجاہت کے نشے میں ڈبل گیم کھیلنے ڈبل کروس کرنے کے عادی ہوتے ہیں محبت اور فلٹ ساتھ ساتھ کرتے جیسے عاطف جو بیوی پر کسی پروانی کی طرح فدہ رہتا ہے اور چھپ کر بھمرے کی طرح مجھ پر بھی نسار ہونے کی کوشش کرتا ہے شادی کی خواہش رکھتا ہے یا پھر دولت کی چمک سے میری آنکھیں اندھی کر کے اپنے ناجائز مطالبے منوانا چاہتا ہے اس کی ناپاک تسترس سے بچنے کے لیے بڑی کٹھن جدوجہت کرنے پڑتی ہے مجھے دوسرے تم ہو عمر خان تمہاری حرکات و سکنات نظریں اور گفتگو عاطف جیسی نہیں ہیں مگر ارادے وہی ہیں نمرا کے ساتھ تمہاری انڈسٹائننگ مجھ سے چھپی تو نہیں پھر میں خود چاہتی ہوں تم اس کے بن جاؤ مگر تم کیا چاہتے ہو اچھی طرح جانتی ہوں تنہا اور بیوہ عورت تم جیسے مردوں کے لیے بے نام زمین کی طرح ہوتی ہے جس پر تم جیسے بدکردار نفس پرست لوگ غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی سوفی کی بیک سے سر ٹکائے وہ سوچ رہی تھی کھڑکیوں سے آتی تیز ہواوں سے اچھی لگ رہی تھی بہت آزادی سے وہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ گھر کے سب افراد کہیں جائیں اور وہ چند گھنٹے اسی طرح آزادی سے انجوائے کرے آج عمر اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور اس پر وہی الگ تھلگ رہنے پچا کچا کھانے کی پاوندی آئیت تھی وہ پاوندی میں خوش تھی میز پر آقیب عمر اس کی پلیٹ میں زبردستی کچھ نہ کچھ ڈالتے اور کبھی کبھی نمرا فرا بیگم بھی زبردستی کھانے پر مجبور کرتی اور ان کے میٹھے لہجوں کی کرواہت آنکھوں کی تحقیر کھانا بدمسہ کر دیتی موقع ملتے ہی وہ تانے دینا مغلزات پکنا شروع کر دیتی تھی آز دال روٹی کھا کر اسے وہ راحت ملی تھی جو کل تک مرک مسلم کھا کر کھوئی ہوئی تھی اس نے وال کلوک کی جانب دیکھا سوئی گیارہ کے ہنسے سے آگے بڑھ رہی تھی دور بیل بجی تھی دروازہ کھولنے پر جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی تھی وہ اسے دیکھتا ہوا اندر چلا آیا گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ آپ کے ہاں تو پارٹی ہے اس وقت عمر کا آنا اور اس کے بگڑے تیور اسے بوکھلا گئے تھے میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو پارٹی میں ضرور آنا ہے آپ نہیں آئیں وہ اس کے قریب آ کر سنجید کی سے بولا میں کہیں نہیں جاتی یہ میں نے آپ سے کہا تھا رابقہ آپ کب تک خود کو سزا دیتی رہیں گی آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف نمرا کی فکر کریں نمرا کی فکر کیوں میرا اس سے کیا تعلق بہت خوب آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں یا مجھے احمق سمجھ رہے ہیں آپ مجھ سے صاف صاف بات کریں کیا کہنا چاہتی ہیں الجھنے اور شکنے اس کی فراغ پیشانی پر پھیلنے لگی تھی آپ نمرا میں انٹرسٹڈ ہیں اس کی خاطر یہاں رہ رہے تھے وہ حیرانگی سے بولا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دھیرے سے گویا ہوا نامعلوم کب اور کیسے آپ میرے دل کی حکمران بن گئیں عمر خان دماغ درست ہے آپ کا وہ اس کی جرت پر جی جان سے لرس کر رہ گئی تھی جبکہ وہ اتمنان سے کھڑا تھا آپ کہتی ہیں میں نمرا کے لیے آتا ہوں جبکہ میں آپ کی خاطر خاموش رہو اور نکل جاؤ یہاں سے وہ غصے سے چیخ کر بولی نہیں آپ کو میری بات سننی ہوگی وہ آگے بڑھ کر ہڈ درمی سے گویا ہوا نہیں سننی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کی کوئی بات نکل جاؤ یہاں سے پلیس چیخیں مت میں دیوار پھلانگ کر آیا ہوں اگر چوکیدار کے پاس آواز چلی گئی تو آپ کیا جواب دیں گی میری موجودگی کا جواباں وہ شولہ بار نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گئی وہ دلکشی سے مسکرا دیا بہتر یہی ہوگا آپ جس طرح آئے ہیں اسی طرح چلے جائیں اور مجھے معاف کر دیں بے شک میرے نصیب نے مجھے بے توقیر کر ڈالا ہے کمائیگی اور زلط اور تحقیر میرا تعرف بن گئی ہے مگر میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں مجھے اپنا تقدس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز ہے آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں رابی کا مجھ پر اعتبار کریں میں آپ کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا مجھ پر اعتماد کریں اعتماد اور آپ پر وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی ایک ایسے دوگلے شخص پر اعتماد کروں جو اس گھر کی بیٹی کو محبت کے سبق ازبر کروا رہا ہو اور اسے دھوکہ دے رہا ہو اور اسی گھر کی بہو کو بھی بہکانے پر آمادہ ہو میں اعتبار نہیں کر سکتی عمر پہلے تو چنلہ میں شوکت سا کھڑا رہ گیا پھر ایک دم ہی وحشت و جنون سرخی بن کر اس کی چہرے پر چھاتی گئی نوول ابھی جاری ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں بہت جلد کہانی کی لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ